بھائی چھے مہینے دا بچا لے کے آگے گوڑے جرہ کے کہنے لگی کملی بولیا آہ میرے مجاہدہ بھی نہ لکھی آج میرے نبی نے پرما بی بی بچا لے جانو پال کے جوان کر بڑیوں کے میرے دین دیاں خدمتاں کرے گا مئی دیاں چیخہ نکل گئی آؤ کہنے لگی کملی بولیا کچھ جوان پتروں دا لکھی آجان دی پر میرا دل کر دائے نہ قیامت روشہیدی ماؤں بن کے اٹھاؤں عرض کر دیے کملی بولیا آہ میرا بچا نال لے جاؤں میرے آقا نے پرما بی بی ہم سی جہاد کریں گے کہ بچے نو سمبھا لاؤں گے نہ اتیر چلا سکتاں نہ تلوار چلا سکتاں کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی سونیا پھر بھی لے جاؤں اتیر چلا نہیں سکتاں تلوار چلا سکتاں الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقیم فلا دو سلام علا قائد بالقر المحجلین وآله الطیبین الطاہرین با صحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلوار چلا سکتاں موسیقی 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 بسم الله الرحمن الرحیم موسیقی 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 تاج دارِ بطحہ سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارک و سلم عدبات واجب الاحترام ورزود مخترم علماء کرام نادخانہ نشیری لیسا بانیہ نبافل نقیبِ مافل معززینِ علاقہ مہمانہ نگیرامی زیحت شام حاضرینوں سامین و سامیات اجدہ اپاکیدہ اجترمہ بسیل سلسلہ سالانہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وآلہی وسلم بنوان آقا دی محفل غریبان دے ویڑے عبدیس علاقہ چک نمبر دوسو اناسی محلہ چھوٹی اناسی سلیمی چھو سلیم چوک فیصلہ بات اندر انعقاد پذیرے میں شکر بزارا عجلی اس معفل مبارکہ دے تمام بانیاں دا محمد احسان علی جناب عبد المجید انصاری محمد رفیق قادری محمد علی حسن اور جناب بائی محمد آسم اور اند دیگر تمام معاونین جناب نے اشازی مشان معفل مبارکہ دا احتمام فرماکہ میں نورا بہباب نور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دل ذکر پاک دا موقع نصیب فرمایا فادل مدشم خطیب پاکستان حضرت علام مولانا محمد تیمور آسی صاحب حضرت علام مولانا اسد الرحمن آسی صاحب غلام دستگیر آسی صاحب اور آسن آسی صاحب اور سارے نوجوان آسی برادران بچے سارے نوجوان علماء تشریف فرمانے دعا گوہاں کے رب تعالی نماز فجر دا وقت قریب آرے ہیں ازان فجر دا وقت قریب آرے ہیں سونے جی خوبصورت وقت دے لمحہ دی خیرات اللہ کریم ساری صاحب دی حاضر کمبول فرما کے ذریعے نجات بنائے قرب جبار تو جتنے حباب تو شریف لے کے آئین ہیں رکٹر گلا مصطفی صاحب جناب حق نواز صاحب بھائی محمد آسیم صاحب اور جناب ملک محمد عارف صاحب ملک محمد وسیم صاحب محمد نوید صاحب جناب کاری نصار صاحب ماشاءاللہ سمدریت ہوں جناب حاجی محمد عثمان صاحب فہیم صاحب اور انہید ساری ٹیم جتنے بھی حباب تو شریف لے کے آئے قرب جوار تو میں کدہ نام نوانا بھی فریز تھی بعض دفعہ نام میں بھل بھی جانا کچھ بھی چوگئی حافظ جی بھی ماشاءاللہ انہار لگا کدہ سرینے حافظ جی بھی آئینے جی حافظ حمد آسی صاحب بھی قصور شیرت و تشریف لے اللہ کریم صب دعونا خبول فرمائے ہر ہر قدم ہر ہر سانس دے بدلے اللہ کریم لیکن دے خیلیتا فرمائے تو اسی سارے فیصل آباد دے ہر ہر کونے تو جاؤک دوک در جاؤک تشریف لے اللہ کریم صب دعونا خبول فرمائے محمد زحیب حافظ محمد زحیب جی اللہ تعالیٰ صب دعونا خبول فرمائے محمد احسان علی محمد آسی صاحب بھائی حق نواز ایک ایسی ٹیمیں بھائی کے پورا سال ممکن ہی نہیں کہ پی فیصل آباد دا کوئی پروگرام ایسا ہو جڑے نہ کدھی چھوڑے آوے جتے بھی میں حاضر ہوا یہ ضرور سارے تشریف لے کے آن دن وہ جڑا محبتان دا خیراج اور محبتان دا اتھار میرے تے پورا سال انہ نے کئی سال بلکہ چڑھایا ہے آج اس سارے اتھارن واسطے میں آگے ہوں کہ میں اس سارے اتھارنہ دے اتھار کیا ہوا گو کہ یہ اتھار اتھار دے نہیں یہ محبتان دے اتھار ان دن ایک قیامت والے دن اللہ کریم اتھار اکتے عطا کرے گا میں دعا دے سکنا کہ بس اللہ کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی محبت انہ دے سے انہیں جو موجزن کیتی رب تعالی نے انہوں نے ہمیشہ پختار رکھی استقامت نصیف فرمائے محافل دے اندر تو سیئے نہ سمجھو کہ اسی آنے آنے ممکنے تقریر سنی یا اسی کوئی لنگر کھادا نادخانی سنی نقابت سنی اسی چلے گئی بارش پرستی ہوئے انسان بارش سے چکھل ہو جائے کوئی نہ کوئی چھنٹا ہو جاتے پہ ہی جانتے یہ تے یقینی بات ہے کہ محافل ملاد جتے ہوئے یا نبی پاک دے ذکر پاک اللہ کریم دے ذکر پاک ہوئے ہوتے تَتَنَزَّلُ عَلِيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اُتھے فریج تے رحمتہ لے کے نازل اُمْدَئِونَ دے مِن تو باست دی بارش جو بندہ کھل ہو جائے تو ممکن ہی نہیں کہ انہوں حصہ نہ ملے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کلو کسے بندے نے پوچھیا کہ اللہ دی رحمت گناہ گاران تے بوتی پرس دی ہے کہ نیکہ تے بوتی پرس دی ہے قدرتی طورتے بارش ہو رہی تے مولا علی نے فرمایا کہ دو پیالے لے کے تے اوہ سامنے کھڑا ہو جاؤ ایک گندہ پیالا ایک صاف پیالا وہ لے کے کھڑا ہو گیا تے آپ نے جو دو بھار گئے تے فرمایا واپس لے ہو واپس لے تے آپ نے فرمایا بارش نے گندہ مندہ نہیں وکھیا دو میں بھار دے تینے تے رب دی رحمت بھی گندہ مندہ نہیں وکھ دی اس سارے تے جیسے برس جہاں دی ہے تو اے محافل نبی پاک دے ذکر پاک دیا اے تو محروم نہیں تسی جا سکتے یاد رکھے ہو میرے بابا جی حضور تاج دارے چورے شریف فرما دنے کہ سخی دے بوئے تو مگتا خالی ٹر جائے تے سخی دے بوئے انہوں لاج لگ جا دی ہے اس واسے سخی دے بوئے تو مگتے نہیں خالی بھیج دیتے اسی تے وڑے سخی دی بار گچ بیٹھے یہ ممکن ہے نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سلام آپ نے در اقدس دے موقع تنو خالی بھیج دے ون تو اسے تشریف لے کے آئے ہو یقین کرو اس محافل شام تلے کے ہون تک جتنے سانس لے ہو سارے ثواب لکھ لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سارے رہونا قبول فرمائے میں رات بھی فیصل آباد ساں یہ سارے نوجوان رات بھی محافلتے میرے نالی سن صبح فجر ولی فارغ ہوئے میں واپس سیالکور چلا گیا اپنے گھر و گری آگئے اور میں سیالکور تو پھر واپس آ گیا پھر ایک تقریر آ کے فیصل آباد دیتی سے علاقے تھوڑے دوری تھی اتھ کر کے انتواری خدمہ چاہ دے رہا وہ پھر سیالکور واپس میں پہنچنا ہے پھر جمعہ پڑھانا ہے پھر سفر شروع ہو جانا ہے تو اے تواڑے سارے دن اورانی چہرے ہوں دن تواڑی سبحان اللہ دی آواز ہو دی جیلی روزانہ میری تھکاوت اتار دی میں روزانہ پھر تازہ دام ہو جانا اللہ تعالیٰ ایشانیوں نے چمک دا رکھے میں چند دن تو آسین صاحب اور ماشاءاللہ احسان بچہ کہہ رہے سن کے پس جمعہ المبارک دے خود میں جن کرتا تقریر کی تھی موضوع بیان کی تاثیر اورتاں دعشق رسول صحابیات دعشق رسول تو آج سانو وہی سناو کوشش کرنگا کیوں دو چند چیدہ چیدہ باتاں آپ آپ کے گوشت گزار کرنا ہوتے تقریبا میرا خیال میں تین چار جمعہ پڑھائے سن کی استوار تو آج میں اوڈیچو چند گوشے آپ آپ کو گوشت گزار کرنے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی محبت میں صرف انسان نہ دے سینہ چیدہ نہیں رکھ جاؤ قون ایند والی نے فرما کہ احد پہاڑ میرے نہ المحبت کر دئی تو میں اتنے المحبت کرنا پہاڑ بیچے دل بھی نہیں جذبات بھی نہیں احساسات بھی نہیں جان بھی نہیں مگر حضور نے فرما کہ احد پہاڑ میرے نہ محبت کر دئی تو حضور نے فرمایا میں بھی اتنے المحبت کرنا یہ دمطلب کی محبت مصطفی ایک ایسی چیز ہے کہ پتھران دے سینے پھاڑ کے بھی اندر کو سجان دی گئے تو نبی کریم علیہ السلام صرف مردہ نے محبت نہیں کی تھی اور تانے بھی نبی کریم علیہ السلام جس طرح محبت ثبوت دیتے وہ احادیث اور کتاب بھریاں پڑھیانے آئیے میں چند گوشیوں جو چورت کر رہا ہوں قرآن مجید فرکان حمیدی میں آیت مبارکہ ایسی ہی زمان دے اندر پڑھنے در شرف آسف کتاب آج ہاری انسان چاند ہے کہ میں کامیاب ہو جاوا کسی دی کھوٹھی ہوئے کہ انسان سمجھ دیکھ کہ آہ بندہ بڑا کامیابی انہیں کھوٹھی بڑی بڑی بنا لی انہیں کار لے لی یہ کامیاب ہو گیا ادھا کاروبار بڑا سیٹ دی اے بندہ کامیاب ہو گئے فلان بند نے اپنی اولاد واسطے سرمایہ بڑا جمع کر لے لہذا اوہ کامیابی اس ساڑیاں نظر اندر کامیابی دا میار ہے اللہ دی خدرت نگاہ دے اندر کامیابی دا میار کیے اوہ قرآن مجید دی اس آیت مبارکہ چلو تعالی نے بیان فرمایا کہ کون لوگ کامیاب نے پڑھئیے قرآن بھئی ان جو سبان اللہ کھو کہ منو پتہ لگے میں فیصل آباد اچھی بیٹھا زور تو دوسرا لگایا کونی زور لگا کے بلو سبان اللہ یا تلاغ دا علامہ تمور آسی صاحب نے سوڑکولو چوکی سبان اللہ کروالی کہ ان بچی نہیں میرے واسطے چلو جڑی کوتھوڑی بوڑی باچھ گی انہوں دے دے میں نال لہا جامان بھئی اسٹیج والے ہوں میں سنے تسی شامدہ بولے نہیں یا تسی بھی انہوں بول کے دکھاؤ والا منو سارے اجڑا جڑا ہاتھ نینہ پہ چوکدہ نال دا پہلی پھڑ کے چوکے جگہ کے ہلا کے انہ اچھا سبان اللہ فرما مدینہ آواز جاوے یا اللہ جڑا اسٹو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امین المدینہ گزار کے آوے انہوں سنے سٹیج والے انہوں جڑا اسٹو اچھا بولے اسے سال پورا ٹبر ہی حاج کر کے آوے یا اللہ جڑا اسٹو اچھا بولے آج راتو سویں خوابے چا کملی والا آوے تیرا کی جاندہ جڑا اسٹو اچھا بولے جاگ دے مافلے چا سونے دادی دار کرا دے ہاں ہونکا میں تھی رکھا جباس پھر ہولا بولے اچھا بولو میں ایک سرے گل سنا رہی ہیں کل کی میں تقریر کر رہے تھے ماں کہ جنہ 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 جو جانا ہاتھ کھڑا کر لو وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لے وہ میرے سامنے نوجوانوں نے ہاتھ نہ کھڑا کی تا ماں کہا بھئی تو جنہ 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 جانا وہ کہا لگا سی ساب امین اکھا سی پتر مافل تو سیدھا گھاری آویں تے کئی بیلی اسٹو ہاتھ نہیں کھڑا کر دے کہ میں کدھر سیدھے جنہ جنہ جنا چلا جا ہوا پر بدین ستی خیارہ ہوں دیا ہاتھ جوکے بولو سبحان اللہ ہو روچہ بولو سبحان اللہ فریشتیں جھوک جھوکے بکھن کتھیں ملا دی مافل بھی ہوں دی کتھیں سننی سبحان اللہ بھی آخ دے اللہ نے رجاء برمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَرُونَ وَنَسَرُونَ حُبَتَّبَ وَالنُّورَ الَّذِينَ اُنزِلَ مَاہُ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پر بردگار نے فرمایا او جڑے اللہ تیرے سوک دے ایمان لے آنڈے اللہ نے فرمایا ایمان لے آمان دو باد فرمایا میرے یار دی عزت بھی کر دنے میرے یار دی مدد بھی کر دنے فرمایا وَتَّبَ وَالنُّورَ الَّذِينَ اُنزِلَ مَاہُ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ نے فرمایا او میرے یار دے نور دی اتبا کر دنے فرمایا ایمان لگنے جڑے کامی آبنے پیرے مہونے در جمین جو فرمایا او پیرے جا فرما دنے او پرما دنے بے عدب کی جانن تھیڑے آہی او کدی نتھین دے راو جے او جڑے ہم نے نٹی دے پاڑے او کدی نتھین دے کانجے او جنہ اس کو حضور نہیں امگیا اپا ہو او کہ تمہیں جہانی بانجے بے عدب کی جانن سار عدب دی گے عدبان بانجے ہوں ادھی تشریف کرنا تبین وقت در کارے بس انہیں سمجھو میاں محمد بخش نے دا ترجمہ انجے فرمایا آپ فرما دنے بے عدبہ مقصود نہ حاصل تینا در گاہے ڈوئی باؤ جا عدب دے منزل اتے پہنچ سکے نہ کوئی او کامیاب نے جڑے محمد عربی تے ایمان لے آواتے فر حضور دا عدب بھی کرن احترام بھی کرن گرامی قدر حضرات قرآن مجید اندر بار بار اللہ نے عدبہ رسول تدکر فرمایا عدب عدو ہونتا ہے جدو سینے چھے عشق ہوئے یہ تھی تسا سنیا کہ مردان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالین جو عشق کیتا آو آج میں تو ہنو اے دسان کہ عورتہ نبی پاک نلکی میں عشق کر دیا حضور نلکی میں عدب کر دیا حضور نلکی میں محبت کر دیا صحابیات نبی کریم اللہ علیہ وسلم نلکی ایسا پیار کر دیا میں اکثر بات ارز کرنا کہ انسان ہواو چو بھی اڑ کے بکھا دے ہوئے نا سار کمانا انسان دی تعریف کردہ ہوئے تے انسان دی صلاحیت نو مندہ ہوئے دو انسان ایسے ہوندنے کہ انسان دی عدمت نو جلدی تسلیم نہیں کردے ایک بیوی تے ایک بچ بندہ یار بندہ ہوا چو بھی اڑ کے بکھا دے ہوئے نا کرامت دے تاورتے تے بیوی نو پتا چال جا نا میرا شوہر پہ اڑ دا ہے تے او کہن دی تانیوں ڈنگا ڈنگا پہ اڑ دا سا یعنی کہ بیوی انسان دی عدمت نو جلدی نہیں ماندی کتنی مردی عدمت والا ہوئے نا لوگ تعریف کر دے ہوئے تے بیوی پتا کی کہن دی ہے تو اننو نہیں ادا پتا میں نو پچھو تے بچ بندہ لگوٹیا یار انسان دی کتنی بھی عدمت ہوئے تے لگوٹیا یار پتا کی کہن دے میں نو پتا ہے تیرا میں نو پتا ہے تیرا کیوں بیوی تے یار انسان دے عیب بھی جان دے ساری بادہ لب لباب اے انسان دی عدمت نو ساوے مان دے بیوی تے یار جلدی نہیں مان دے پر واہ مدینہ دیا تاج دارہ تیری عدمت کردار تُو صدق جاما کہ جدو کملی والے نے علان نبوت کیتا تے گھار ویچ جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑیا امیرے تے تیرے آقا دی بیوی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین امہ خدیجہ تلکو براسان تے مردان چا جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑیا ام محمد بچ پندہ یار ابو بکر سے دیکھ سبی گھار والے ہم پہلے کلمہ پڑیا گناہ میں ایک قدر حضرات تو صرف مردان چاہ عورتہ میں چاہ امہ خدیجہ ہی نہیں علماء دون جوان شریف فرمانے امہ خدیجہ دیا چاروں بیٹیاں چاروں بیٹیاں رسول اللہ دیا چمہ بیٹیاں اگر انہوں نے شمار کی تا جاوے تو ایمان لیامہ نے چاہ سب تو پہلے یا عورتہ میں چاہ مصطفی عادی کی بیوی بھی ہے چار بیٹیاں بھی نہیں کون ہیں تے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر چاہ جتنی خوادین سان یعنی حضرت ام ام ایمن امہ خدیجہ تلکو برا چاروں بیٹیاں حضرت زید بن حرسا سارے گھرد افراد نے سب تو پہلے محمد دا کلمہ پڑیا اے میرے نبی دے کردار دی بلندی سی یعنی سب تو زیادہ عشق تے محبت کرنے والے گھرد افراد انسان دی عدمت انہوں گھر والے جلدی تسلیم نہیں کر دے مگر مصطفی عدمت انہوں سب تو پہلے تسلیم ہی گھر والے ہم کیتا گیارہ بیویاں میرے رسول اللہ دیا اور یار دو بیویاں ہومتے ایک دوسرے دنہ شریع کے ختم نہیں ہوں دے اُتھے گیارہ بیویاں سن ہر ایک بیوی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان تو بد کے محبت کر دی گئے آو پہلے میں دھر والیاں بیویاں دا تو انہوں عشق سناواں پھر میں تو انہوں صحابی یاد دا عشق رسول سناواں چیدا چیدا باتا عرض کرنیاں نے کہاو نے انہوں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دا تے اما آشا صدیقہ عطیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیار کنوں نے یاد ایک دے نبی کریم علیہ السلام نے فرما لگئے یا رسول اللہ یہ تو انہوں میں ناکنہ کو پیارے بیوی دا دل کردائے کہ مرد او دنالہار بیلے محبت دا اظہار کرے تے بار بار کرے اور رہ دیا تے نبی دے ویڑے چنے مگر عورتان والی خواہش ہونا تے سینے جو بھی موجودے عرض کردیا نے یا رسول اللہ تو انہوں میں ناکنہ کو پیارے نہیں سمجھے جاگ کریں نبینا پیار رب کریں نبینا پیار تے اور نبی نو پوچھ دیا تو انہوں میرے نال کنہ پیارے آج دے نو جوان نو بیوی پوچھے دے نو جوان تو دس کے آنے جانا پر واہ مدینہ دے تاج دارم تیری عدم تو صدق جاوہ میرے نبی نے اپنی کمری دا کونہ پکڑیا تے کونے نو ایس طرح گرہ لگا کے نہ تیزور نہ پیچ کے نبی کریم فرما دنے آشا میں نو تیرے نال اینہ پیارے اس دن تو بعد اما اشاہ صدقہ نے کہا دے آنے سی پوچھا یا رسول اللہ تو انہوں میرے نا کنہ پیارے بلکہ اے پوچھ دیا سان او گانڈ دا کی آلے تے نبی کریم نے فرما نا او میں پکیئے او میں پکیئے اے پی ہو گیا نبی کریم نا او نا نا محبتان دا جہار سرکار جدو سفر پے جاندے سان تے کسے ایک بیوی نو نال لے کے جاندے سان قرآن دازی کر لینی جس بیوی دا نام دا قرآن نکلنا نبی کریم نے اس بیوی نو نال لے جانا قرآن اندازی چا میرے نبی دی کوشش ہون دی سی کہ حضرت اما اشاہ صدقہ میرے نبی دے نال جامن کیونکہ محبوبہ محبوب رب العالمین ایک دین سفر دے اندر قرآن اندازی کیتی گئی تے اما اشاہ صدقہ دا نام نکلیا حضور خوش کی نا لے کے ٹورے تے حضرت حفظہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں بھی نال جانا ہے نبی پاک نے ناد رکھ کے نا انہ دا ناد قبول کر کے تے فرما تسی بھی نال چلو انہ دونوں بیویاں ٹوریاں نو جوانوں جتے رستے چے قیام کرنا تے دونوں دے خیمے لگ جانے سنو پیار سنو محبت ہونا دی سنو عدو رسول جتے خیمے لگ جانے ایک اما اشاہ صدقہ دا خیمہ تے ایک اما حفظہ دا خیمہ نبی کریم علیہ السلام نے جتے آنا تے اما اشاہ صدقہ دے خجرے چے پہلے آنا ایک دن حضرت احفظہ اما اشاہ صدقہ دے دوران سفر کے لگیاں اشاہ اپنا خجرہ میرے خجرے نلوٹا رہنہی لئے اندھی آپ نے بھی تکلف انہا کھا ٹھیک تھے حضرت احفظہ اما اشاہ دے خجرے چے چلیا گیاں تے اما اشاہ حضرت احفظہ دے خجرے چے چلیا گیاں نبی پاک جدو آئے تے اما شاہ صدیق کا دا حجرہ سمجھ کے اندر گئے تے بکھا اندر اما شاہ نہیں حضرت حفظہ بیٹھنیاں نے نبی پاک واپس نہیں آئے کیا تیرے دل نہ ٹوٹ جائے آپ انہوں نے قریب بیٹھ گئے مٹھیاں مٹھیاں گلہ ہو دیاں رہیاں انہوں نے اما شاہ صدیق کا دوسرے حجرہ جساں نے بکھا نبی پاک میرا حجرہ سمجھ کے اندر گئے نے پر اندر حفظہ ہے میں ادھر بیٹھ رہیاں حضور اٹھ بھی نہیں رہے انہوں نے برداشت بھی نہیں ہو رہیا تے کی کر دیاں نے اپنے خیمے چوہ نکلیاں تے گھاس ہوتے ٹور دیاں تے نالے اپنے پاؤں زمین تے مل دیاں نے تے نالے آسمان بل بے کے کھن دیاں انہوں نے تے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تے ایسا گھاس بھی چوکو ساپ نکلے تے میں نوں لڑ جے میں ہی مر جاہاں یعنی برداشت نہیں ہو رہیاں کہ نبی پاک کسے اور کلو بیٹھ جاوان اہا پرداشت نہیں کیوں نبی پاک دی محبت دے اندر دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے حضرت یوسف انہوں کوچ سٹیا کیڑا کیڑا ظلم نہیں جڑا بھائیاں نے حضرت یوسف تے کیتا پر حکم کی یہ کہ یوسف دے بھائیاں نو برا نا کیوں کیوں انہوں نے حضرت یوسف نا جو کیتا او اپنے باپ دی محبت چکیتا کہ اببا جید نہ پیار نہ کرن ساڑھے نہ زیادہ کرن انہوں نے ایک نبی دے پیار دی وجہ تو دوسرے نبی نہ اس طرح کیتا اس حضرت علماء فرما دے حضرت یوسف دے بھائیاں نو برا نا کیوں انہوں نے ایک نبی دی محبت چینج کیتا نبی دی محبت چینج کیتا حضرت زلیخ خان نو برا نا کوئی آکھے کیوں انہیں نبی دی محبت چکیتا انہیں گناہ دا ارادہ کیتا گناہ نہیں کیتا اس حضرت انہوں نے برا نہیں کہنا کیوں کہ نبی دی محبت چینج کیتا ادھر بھی ہم آشاء صدیقہ ہون یہ حضرت دیا ازواج متحرات ہون وہ جو کر دیا سن نبی پاک دی محبت چکر دیا آسان ہے پیار چکر دیا آسان ہے رسول اللہ دے عشق ویشتے نہ کرو میرے بھی گلے چھے چلا جاتا بھئی براہ رسالت براہ حیدری براہ رسالت بیسے یکبیر علی شاہ صاحب بیسے یکبیر علی شاہ صاحب براہ رسالت براہ رسول اللہ شریف براہ روح بسم اللہ بی آمین 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 یعنی کہ ادھواج متحرات و محات المومن جو کر دیا سن حضور سے پیار دی وجہ تو سنیئے ابو سفیان نے اجے کلمہ نسی پڑھے آتے مدینہ تے یعباد اندر آئے کسی کم دی غرض نہ صلح کران باز دے ایک ایک صحابی دے گھر گئے کہ میری نبی پاک نہ صلح کرا دے ہو تو مکہ والے اندھی صلح حضور نہ کروا دے ہو کسی صحابی نے حامی نہ پھری ابو سفیان دی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی بیبی حضور دی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی واسدیاں نبی دے بیڑے باپ آگیا ملنواز باپ نے کلمہ نہیں پڑھے بیٹیاں بیٹھیاں مرگئے پردیج کے درے یار بیٹی دے پیکھیاں تو باپ آجے یا بھائی آجے بچی دی کوشش ہوندی ہے کہ منوان بستر نکال کے اپنے دہے جہیز والا او بچھاما کے میرے ابو میرے بھائی آئے نے سونی جگہ بیٹھا ام المومنین حضرت ام حبیبہ دا باپ مکہ تو مدینہ ملن آیا بیٹی رو بیٹی رو ابو سفیان بیٹھا لگے بیٹی کہنے لگی اب بجدرہ ٹھہرو باپ نے سمجھا کہ شاید میں آیا بیٹی میرے پیار بچے نوہ بستر بچھائے گی پر بیٹی نے پیٹے بھائی بچے سمیٹھ گیا کہ ہون بھیجو باپ نے آکھا بیٹی باپ آمن بستر بچھائی آنے تو پرانا بھی اٹھا لے بیٹی دا جواب سنو جڑی بیٹی ہے باپ دی ہے پر زوجہ محمد عربی دی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما لگیا تو میرا باپ پر ہے مشرکیں قرآن کے اندر انم المشرکونہ ناجس اللہ فرما دا کہ مشرک پلیت ہوندھے فرما دیا بستر محمد ہے تو پلیتیں بستر پاک ہے بستر پاک ہے یعنی بیٹی نے اپنے باپ پاس دے بھی نمہ بستر نہیں بیچھایا پرانا بھی اٹھا لیا کہ رسول اللہ دا بستر باپ دا بیٹھنا برداشت نہیں کیتا کہ آؤ نہ دے سینے کے پیار سی رسول اللہ دا کہ آؤ نہ دی محبت سی رسول اللہ دے عشق بے چھے آر بے گھڑی رہا مہتر اللہ لے فرما دے لے آئیں عشق کرم دا عشق کرم دا عشق کرم دا اکناوہ لب دے آؤ اکناوہ لب دے آؤ ہاتھنایا بے اکناوہ لب دے بچھے راہی اکناوہ لب دے آؤ ہاتھنایا بے اکناوہ لب دے بچھے راہی نو جوانو اللہ نے پھران چھونا دے عشق کرم دا بھی پرمایا پرمایا اللہ اور سرنا کا شہیدوں واموہ بسیروں ونبی راہ لی دوکمینوں مللہ پرسولی ہی ودوہ زیروں ودوہ زیروں ودوہ زیروں ودوہ زیروں ودوہ زیروں ایک ورہی اچھا جب بولو سبحان اللہ مکہ تو لمکرمہ دی گلی دو بچے پہ کھیڑ دے بچے کھیڑ دے کھیڑ دے گھر گئے تبک ہے تبک ہے تبک ہے اندر بابا جان کم پہ کر دے بابا کون ہے صحابی رسول حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہو امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہو نہ لے کام کر دے تھے نہ لے نبی پاک دیا ناتا پہ پڑھ دے لب ہل دے وے کے بچے قریب گئے کہ اکھیا ابو جی اکھیا پہ پڑھ دیو فرما بیٹا ہم اپنے مصطفیٰ دیا اپنے نبی دیا ناتا پہ پڑھنا انہا کہا ابا جی انات سانو بھی سکھاؤ سانو بھی سکھاؤ آپ نے فرمایا پتر تسی بچے ہو تسا ناتا پڑھ دے بار جانا ہے ابو جانو سکھانا نہیں تے انہیں مارنا ہے بچے کہا لگے ابو جی ذرا پھر تھوڑی جی اپنے نبی دی شانتے سناو انہو نا کی سنایا پڑھا 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 تسی نہیں بولے پھر کدھے سکھ چلو تھوڑا حاولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیتی ہاتھ نہ چکے امات کے درے کو شہید نہ ہو جائے میں نو اتنی کتھکاوٹ اتنا کتھ جگراتا ہوندہ ہے کہ یقین کرو میری جگہ کوئی اور ہوئے مگڑی چاہن دیا گلپیا کردہ سا کہ ہن میں نو لگ دیا کہ رب نے جڑا میرے کو کام لینے سے علیہ علیہ الحمدللہ تے تھکاوٹ اتنی ہے طبیعت ایسی نہ سازے کہ دل کردہ ہوں تھوڑی دیر آرام کرنا با سا زندگی چھلی سال ہوگے سڑکا تھے چویس سال ہوگے راتان جاگ دیا اور اوزانہ بھئی تسی بیٹھ جو پچھلے دوست تھوڑا تانگ ہو رہی سوش سر تھوڑا بیٹھ جو بیٹھ جو میرا میرے ایتھے بیٹھ جو میرا میرے مربانی فرماؤ بار بارے شور کریں گے پھر میں ریسٹر بھونگا شکریہ دوڑا شکریہ توڑی سبحان اللہ دی آواز دوڑے چمکدار چہے رہا میری تھکاوٹ اتار نہیں میری تھکاوٹ اتار رہو میں تو نمدینہ چھڑکیا وہاں اچھا بولو سارے سبحان اللہ آدم جی تھی مروم نے آکھا تو میرا محبوب نے دیتا مروم نے آئے جنہوں دے آئے کھنچے چنن شرما آبین آدھی رانی تیرنا چڑھ جا آبین جیو مخ تو نکا آبین دجلی ٹردی لشک نہ مارے مطبید بھی ہو جاوے جے اونکھوں نے بل ذلخان دے تیرا ہی راؤں بھل جاوے توبہ اے ڈاوہاں حسن مہی راؤں جیدی جھال نہ جھلی جاوے آزم ایڈا سونا مہی سنوں کی درے نظر نیاوے آزم ایڈا سونا مہی بچے آکھیں جے ماہی اڈا سونا تے سانوں بھی نہ سکھاؤ فرمایا پتر تُسی بار جاؤ گے تے وہ جال مارے گا تے بچے اگو پکار کے کہنے لوگے اببا جی جے ماہی اڈا سونا تے یار پچھے مار کھانی پوے تے اسی کھا لما گے جان بھی دینی پوے تے دے لما گے یہ یار دے نادہ ملے میں چولی پالے یہ تھلے سوٹیے یہ یار دے نادی ملے سولی چھوٹا لیل یہ پچھا ہٹیے امار بن یاسر نے اپنے بچے نبی پاک دی نادہ سکھائی نا جو آنا بچے ناد پڑھ دے پڑھ دے جدو مکہ دے چوکے چاہے نا تے ابو جال گدریاتے انہیں بکھیا کہ دی جھوڑتے ساڑھے مکہ دے چوکے چکھلوکے محمد یا ربیدیا نادہ پڑھے دیکھا تھے دو چھوٹے چھوٹے بچے نا تے مصطفیٰ پہ پڑھ دے ابو جال نے موں تے تھپڑ ماریا مکہ ماریا پھڑا ماریا بچے روئی جا رہے تھے ابو جال ماری جا رہے کسے بیکھن والے بیکھیا امار بن یاسر نے بچے نا ابو جال پہ مار دے توڑ کے جاواں تے گھر جا کے دساں دربادہ کھڑکایا حضرت امار بن یاسر باہر آئے تے کین والے نے آکھا مکہ دا چودری ابو جال توڑے پترانو پہ مار دے تو مکہ دے چھوٹے چھوٹے پہ مار دے باپ نے اکھا کون ہو جوڑے میرا پترانو مارے تھے کیوں مارے چودری ہوگا تھے اپنے گھر کیوں مارے میرے پترانو کیوں میرے پترانو کیوں میرے پترانو کی کسور کی تے آنوالے اکھا دیو محمد یا ربیدیا نا تاں پڑھ دے باپ نے جواب کی دیتا ہمار بن یاسر بول کے فرمان لگے اکترانو پہ مارے پترانو کسور کی ہر بیدی کرنے او جاڑا ہرمانو بڑ کے میں نو پہ مارے پترانو بڑ کے میں نو اکھیا جا نبی دیا ناتا پڑا تو مار دائے تو اللہ کبار مارے کوئی پروان نہیں اور انوالین خیال آیا باپ دا دل ذرا سخت ہندہ اما مانو دسا انہیں امار بین یاسیر دی بیوی نو اکھیا تو ہڑے بچوں نو بار ابو جال پہ مار دائے مامی تڑب کے کہنے لگے کیوں مار دائے چودری ہوئے گا اپنے گار ہوئے میرے بچوں نو کیوں مار دائے میرے بچوں دا کی بگاڑیا ہے انہیں اکھیا بگاڑیا کو جو نہیں بس نوی دیا ناتا پڑ دینے انہیں مان کی جواب دیتا پڑھا جا خو سبان اللہ اسی بول دے نہیں جننی تو انہوں تقریر گنتی ہیں ہوں دیا نا انہیں منو شیر ہوں دینے الحمدللہ تقریران تو انہیں گنتی تو بھی زیادہ ہمیں کر بیٹھانا الحمدللہ زندگی چپی ٹھیک ہے بھائی لچہ دار میں نے تقریران ساتھی ہوں دیا نے میں تو انہوں مدینہ لے کے جانا ہے جلدی جلدی اور تا بیٹھیں ہمیں ایک دو پیغام بھی عرض کرنا ہے اپنی بہنہ دے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام جڑا بی بیاں دے نام وہ بھی دیکھ جانا ہے وقت تھوڑا ہے جلدی جلدی سبان اللہ بولو تو چلیے اپنے پیڑے والے آرے آرے ہاتھ چوکے نال دے دا بھی اپنا بھی اچھا بولو سبان اللہ مہاں بول گے کہنے لگی کون ہو وہ میرے نبیر دے میرے بچیاں نو مارا نوالا آکھیاں نبیر دیاں آتا پڑ دے نے سبان ستے مارا دائے تے ماں کہنے لگی بے شک پتر اے تھنڈ اکھیاں دی اے پتر پیارے مہاں جے پتر میرے لکھ بھی آون او دی ظلبت دھول گماؤوا آکھیاں لاکھ پتر بھی یومان تے بار دیوان لاکھ پتر یومان تے بار دیوان محمد یا روی دی ظلبت آتو یار کہتے غور کی تھا بچے دے پیر ویچے کنڈا چھپ جائے نا تے بچہ تھوڑا روندہ تے ماں بہتا روندی ہے یعنی کہ ماں کو لوگ بچے دا کنڈا بھی برداشت نہیں ہوتا اور بچے دی تکلیف ماں تو برداشت نہیں ہوتا بچہ سو بھی جاوے تے ماں جاگتی رہنی ہے یعنی بچے دی تکلیف ماں برداشت نہیں کر دی پر انگریج کے یہود حنود پندرہ سو سال ہوگے اس گلتو پریشان ہے کہ اوہ ماں جڑی اپنے پتہ دکنڈا برداشت نہیں کر دی جدو محمد یا روی دی ذات دی باری یعنی دیتے ماں اسے پتہ نوہ آپ ہی قربان کر جڑ دی آپ ہی قربان کر جڑ دی نبی کریم علیہ السلام ایک دن مجاہدین جن نام لکھ رہے جنگتے جانے جوان بڑے بڑے جنے آ کے اپنا اپنا نام لکھوا رہے ایک عورت چھے مہینے دا بچے لکے گودی چاہ گئی نبی پاک دی گودی چراہ کے کہنے لگی آہ میرے مجاہدہ بھی نہ لکھو اسی بولے نہیں سبحان اللہ بھائی چھے مہینے دا بچے لکے آگے گودی چراہ کے کہنے لگی کملی بولیا آہ میرے مجاہدہ بھی نہ لکھیا میرے نبی نے برما بی بی بچے لکے جنو پاہن کے جوان کر بڑے آہ کے میرے دین دیاں خدمتا کرے گا مہین دیاں چیخہ نکل گئی آہو کہنے لگی کملی بولیا کوئی جوان پتروں دا لکھی آ جاندی پر میرا دل کردائے نہ قیامت روش ہی دی ماں بن گئے اٹھاؤ عرض کر دیا کملی بولیا ہم میرا بچہ نال لے جاؤ میرے آقا نے برما بی بی اسی جہاد کرنگے کہ بچے نو سنبھا لاؤں گے نہ اتیر چلا سکتا ہے نہ دلوار چلا سکتا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے گھن لگی سونیا پھر بھی لے جاؤ اتیر چلا نہیں سکتا تیر کھاتے سکتا ہے تیر تنگوں کے کمیر نارا diشال جہاں نارا هدری 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 جہاں تیر کھا تے ساکتا ہے اور ماں تے پوتر دا کنڈا نہیں برداشت کر دی پر ہوتھے کی کہہ رہی تیر کھا تے ساکتا ہے اور بچہ ماں دی جان دے پر کملی والے دے سامنے رکھے کہن دیئے میری جان ہے پر تیرے تو قربان ہے میری جان ہے پر تیرے تو قربان ہے کیوں سونے ہاں تے جان تو بھی پیار ہے نا جان تو بھی پیار ہے نا ماما نے پتر وار دیتے محمد یا ربیدی ذات تو گرامی قدر حضرات کیڑا کیڑا رنگ دیما یا جے جو مدانے قدر دیواری آئی تو میرے آقا نے پرما لیاو کو جو دیو نا اسلام باس دے کوئی تلوار لے کے آیا کوئی نیزہ لے کے آیا کوئی ڈھان لے کے آیا کوئی بھالا لے کے آیا کوئی گھوڑا لے کے آیا کوئی اونٹ لے کے کوئی پیسے لے کے آیا ایک مائی بڑیری جائی آئی انہیں چھوٹی جی تھیلی پکڑی تھو چھوٹی جی تھیلی ایڈی ساری لے آکے نا تے نبی پاک نو دے کے کہہ دیئے میرا بھی حصہ لے آجائے مائی بڑیری چھوٹی جی کپڑے دی تھیلی لے آکے نبی پاک نو دے کے کہہ دی آہ میرا بھی دین واسطہ حصہ قبول کرو خیال آیا لوگ انہوں کے ہو سا کہتا مائی نے زیبر ساری زندگی در کٹھا لے آکے نبی پاک انہوں دے دیتا کہ اسلام دے واسطے کوئی چیز خرید لو پر توجہ میری ملت دیو نوجوانوں جدو تھیلی کھولی گئی تو دے جو پتا کی نکلیا مائی دے سر دے چٹے وال مائی چٹے وال اپنے سر دے لے لے کے تھوڑے جی آئی تو تھیلی بیچ رکھے حضور فرمائے مائی جی آکی ہے مائی کیا دی گھر بیٹھی ساتھ اعلان سنکے آئیاں سنیاں دین ضرورت پہ گئی یہ میں سارے گھر چھے کملی والے جھاتی ماری میں نے کوئی چیز نہیں ملی مدینہ دیا والی میں دیواراں ہاتھ لگا لگا کے دیکھ دری کو دیواراں چھے کوئی چیز پرانی رکھی مل جائے میں دین واسطے دیماں کچھ نہیں ملیا گھر میں چھڑی قریب کملی والیاں کچھ نہیں ملیا دیوار تے ہاتھ پھیر رہی ساتھ روزانہ جیڑی کنگی کرنی آنا تے کنگی چھے جیڑے سردے والوں دے سان وہ میں دیوار ویچ رکھ دی سا ہوں والی نظری آئی تے ہم اکٹھے کر کے لے آئی 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 آم میرے والی رکھ لو نبی پاک نے فرمایا مائی جی ایسی والان دا کی کرانگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کچھ ہون دین جو گی ہون دی تے دین دی پر والی رکھ لو نہ کچھ بنے گا تے کسے کھوڑے دے نکدی نکیلی وٹکے بنا لے آئی کہنے لگی کسے کھوڑے دے نکدی نکیلی بنا جائے گی میرے والان دین آل ہوئی بنا لے آئی کیا ماما دا عشق رسول سی کیا نبی بیان دا عشق رسول سی کیڑا کیڑا رنگ دے با یاد ہے جو میتانے اوہد دے اندر شیطان نے افواہ پھلا دیتی مدینے کہ نبی پاک شہید ہوگے نبی پاک شہید ہوگے حضور دیکھ صحابی صان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہد دی شکل نبی پاک اتنی مل دی سی کہ شہید ہوئے کہ انجل لگا سی جو میں نبی پاک شہید ہوگے شکل نبی پاک اتنی مل دی سی شیطان نے بھی مشہور کر دیتا کہ حضور شہید ہوگے صحابہ دے دل ٹٹ گے ادھر مدینے خبر پہنچ گئی کہ نبی پاک ماد اللہ شہید ہوگے میں نے سچی دسو سویلے سیدہ زارہ پاک دے دل دے کی بھی دی ہوگئی سارے مدینے دیا پردہ دار خواتین میرے نبی دے گھار آگئی ہیں سیدہ زارہ پاک بھی رو رہی ہیں تے عورتہ ارد گرد بیٹھ کے رو رہی ہیں ایک مائی وڈیری جی اٹھ کے کھڑی ہوگی تے سیدہ زارہ پاک انہوں کہن دی یہ سیدہ تو اسی پریشان نہ ہو وہ تے اجازت دے وہ تے میں حضور تا پتہ لے سیدہ زارہ پاک نے مائی نے فرمائے مائی جہاں میرے بابا دا پتہ لے کے آپ میرے حضور کیسے ہیں میرے بابا کیسے ہیں ناؤ جوانا مائی پردہ کر کے مدانے اوہ دے اندر آگئی جیڑا میلا دانو پچھ دیئے میری سرکارات کی آلے جیڑا میلا دانو پچھ دیئے میرے آقاد کی آلے ناؤ جوانا مائی جیڑا ملے مدانے اوہ دے اندر آگئی انہوں کسے نے پیچان کیا گیا یوں مائی تیرا باب سے ہی دو گیا ای اوہ تیرے باپ دلاؤں سے پئی آؤ مائی نے مڑ کے باپ والو بھی نہیں بیکھے آؤ کیا لگی بے کب کب کلہ کرنا با لے آؤ دکھ سو میرے آقادہ کی حال مائی تھوڑا جیا گیا آئی کسے روکیا کیا بی بی تیرا خامد شہی دو گیا آئی کیا لگی خامدیاں گلہ بھی چھوڑوں دکھ سو میرے آقادہ کی آؤ لے کسے روکیا کیا بی بھی تیرا خامدری دو گیا آئی کیا لگی خامدیاں گلہ بھی چھوڑوں دکھ سو میرے آقادہ کی حال مائی تھوڑا جیا گیا آؤ کیا لگی خامدیاں گلہ بھی چھوڑوں او دینی گاؤں میرے نبید چیرہ یا نپرت پہ گئی مہینے و تاریخی جملہ بولے آو کہن لگی کملی بالی آو یہ تو زندہ ہے سونے آتے نوے خلاوا گی پوکھوی مٹ جائے گی دکھوی مٹ جائے گی سونے آتے نوے کہ پوکھوی مٹ جائے گی تکھوی مٹ جائے گی یعنی باپ بھائی شہر بیٹا آئی رشتے ہوں دے نا سارے تیری ذات و قربان ہیں اور ایک لاش ہوئے تے بی بیاں وین پا دی جانے وین پا کے رو دی جانے او تھے چار لاشاں بیڑے تھے اندر پہیاں پر مائی نے کسے وال بھی نہیں بکھیا نہ باپ وال نہ شہر وال نہ بھائی تے نہ پتر وال بس انہوں ایک کوئی لگنے میرے آکھا دکی آرے جدو حضور لوٹ کے مدینے آئے کہتے ہو بی بیاں سانہ جڑیاں میدان جہاد چا میرے نبی دی خبر لین گئیاں پر جڑیاں پردادار بی بیاں مدینہ تیبا و سدین سانہ رب کعبہ دی قسمہ کتابہ جدو جہاد کر کے حضور مدینے دی کلی چاہے تے او اپنے شہر تے پترہ تے بھائیاں تے اپنے پیوہ بارے نیسن پوچھ دیاں او گلیاں چاہا کے تے رسول اللہ دا چیرہ بکھن آیاں کہ جدو حضور نبی کہتے کہ دیا سونے جدو تو زندہ تے دکھ کا دا دکھ کا دے کملی والے جہاں تسی زندہ یعنی ہونا سب وہ کچھ محمد یا ربی دی ذات تو قربان کر چڑیا سب کچھ حضور تو قربان کر دیتا ایسی یا پیار والی یا بی بیاں میرے نبی نے لگی حضرت انس بن مالک دی والدہ حضرت ام سلیم اسلام شیر و میسہ ام سلیم مشہور نے نبی پاک دو پیر ویلے قدے قدے نہ دے گھرنا آرام کرن جاندے سان نبی قریم علیہ السلام حضرت ام سلیم دے گھر دو پیر ویلے آرام کرن جاندے سان انہاں نبی پاک باس دینا سپیشل ایک چمڑے دا بستر بنا کے رکھیا نبی پاک نے چمڑے دا بستر دے سو جانا آرام کرنا دو پیر ویلے قلولہ فرمانہ نبی کریم نے ایک دن حضور اٹھے تھے نبی پاک دا پسینہ مبارک کو سو چمڑے دے بستر دے تھوڑا لگے دے اوہ پتہ کی کر رہی ہیں ایک شیشی لیا کے تے نبی پاک دا پسینہ مبارک صاحب کر کے تے شیشی جبار رہی ہیں موڑ کے میرے آقا نے بے کر حضور نے فرما ام سلیم کی پیہ کر دیا ہو ارض کی تھی یا رسول اللہ میں توہڑا پسینہ مبارک کٹھا کرنی ہاں حضور نے فرما فیردہ کی کر دیا ہو ارض کر دیا ہے یا رسول اللہ میں اپنے گھر سے جڑا اتب تے خشبو رکھی ہے نا اوہ دے بچہ تھوڑا جہتوڑا پسینہ مبارک ڈھالو نیا منسلین نے چھو مشہور ہے کہ ام سلیم دے گھر جڑی خشبو ہے نا اوہ بڑی کو میں کی خشبو ہے پتہ نہیں کتھو لے ہو لوکا نو کی پتہ ہوئے کملی والے ہیں میں خشبو دے بچ تیرا پسینہ مبارک ملانی ایک دن نبی پاک نے فرما پانی پلاؤ توجہ ہے ام سلیم نے فرما پانی پلاؤ انا کی کیتا مشک لیا کہ میرے نبی نو دے دی تھی پوری مشک پانی 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 گلاس سے چبر کے نہیں دیتا کسے برتن چبر کے نہیں دیتا نہیں پوری مشک نبی پاک نو دے دیتی نبی پاک نے مشک پکڑ کے اپنے مو مبارک دینا لگا کے نا یضور نے پانی پی لیا انا پتہ کی کیتا انا چمڑے دا او مشک دا مو کٹ کے نا تے رکھ لیا تے انا سا بال کے رکھنا تے پانی بچنا انہوں ڈبو کے تے تھوڑے گوتے لوا دینے پچھنا کیوں فرما انہوں حضور دے اللہ پہ مبارک لگے سا انہوں نبی پاک نے اللہ پہ مبارک لگے سا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر جدو میرے نبی مہمان بن کے آئے نا تے اے میز بانے رسول بنے حضرت امی عیوب یعنی حضرت ابو عیوب انساری دی بیوی جب آنو نبی کریم علیہ السلام جو دینہ دے گھار آئے تھے انہ دے گھار جڑا دبل سٹوری سی مدینہ دے اندر دبل سٹوری مقام سی اوپر بھی کمرہ تے نیچے بھی کمرہ حضور آئے تھے نبی کریم علیہ السلام انہوں نے نیچے والا کمرہ پیش کی تا یار سلاللہ تُسی نیچے رہو اوپر والا کمرہ دیتا ہے یار سلاللہ تُسی اوپر رہو اسی نیچے نبی کریم نے فرما نہیں مینو لوگ ملن آن دینے اگر لوگ بار بار اوپر جا مان گئے تے تُسی نیچے رہو گے تُسی ڈسٹر بہو گے لہذا تُسی اوپر جاؤ میں نیچے رہو گا ہن تبجھو انہوں نے عرض کی تی یار سلاللہ بے عدوی ہو جائے گی حضور اسی اوپر تے تُسی نیچے نیرے آقا نے فرما کہ بھئی مجبوری ہے نا لوگا میں نو ملن واسطے آنا میں نیچے والے کمرے چلا مانگا ہن سرکار دوالب نیچے والے کمرے تے ابو ایوبان ساری اپنی بیوی بچے نو لے کے اوپر والے کمرے چکے پر پتہ کی کار دینے اپنے بچے نو نہ کھیڑن دین دینے نہ دوڑن دین دینے سارے بچے تے بیوی نو لے کے نا او کمرے دی نکر چا بیٹھے رہن دینے پچھا گیا حضور نکر چا کیوں بیٹھے رہن دینے سو آپ نے فرما جے بچے دوڑے تے کدرے ساڑے پیر دی آہا ٹھنالکو مٹی دا ذرہ اتر کے چھاتا تُو میرے نبی کریم علیہ السلام تک نہ پہنچ جاؤ بے دی عدوی نہ ہو جائے اے ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ایوبان ساری دی بیوی کھانا پکا کے نا تے سارا کھانا سارا کھانا کٹھا کر کے تے بڑی جی پراہ تے پلیٹے تے پاک تے نبی پاک نے سارا کھانا بیج دیا نے ان نبی پاک نے سارا تنیسی نا کھانا حضور نے تھوڑا جا بیچو کھا لینا تے واپس بیج دینا او جیتھے نبی پاک دیا انگلیاں دینے شان ہو دیسا نا سارا ٹبر او تھو کھان دیسا جتے جتے نبی پاک دیاں انگلیاں مبارک دینے شان ہو دے سن مدینہ دیاں اور تاندہ اشکا سناوا سویرے سویرے مائیاں مدینہ دیاں اٹھ کے پتا کی کر دیاں سن اپنے بچے نو پانی دے ڈول بے کے بھیج دے کے تے مچ دے نبی چو بھیج دیاں سن نبی پاک جنما دے فجر پڑ کے مسلطے بیٹھے ہونے مدینہ دے بچے نو پانی دے ڈول نبی پاک دے سامنے کتار تر کتار رکھ دینے سرکار نو پانی دے ڈولا چپنے یدلہ بالے ہاتھ ڈبو دینے مدینہ دیاں اور تاندہ اٹھ بھی اسے پانی نا گون دیاں سن ہاں ڈی بھی اسے پانی نا پکان دیاں سن تے بچے نو پانی بھی ہوئی پیلا دیا سن کہ انہوں نو محمد عربی دے ہاتھ لاغے گئے آسی پیار مدینہ دیاں اور تاندہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اکے کبی بیدہ ادھ کرا الحمدللہ کتابہ آتے فرستہ پھریاں پڑیاں میرے آقا علیہ السلام دینا جڑیاں محبتاں دے ثبوت اونا مدینہ دیاں اور تاندہ دیتے اے نہیں کہ بار والیاں کر دیا تے گھر والیاں نہیں تے گھر والیاں کر دیا تے بار والیاں نہیں نا نا ہر مدینہ تیب آدی عورت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہودی کا بہن سی ہونا جے کلمہ نہیں سی پڑیا اخیافی بہن یعنی ماں والو سکی سن با والو ستیلی سن او کہن دیاں سان کہ جدو میں کلمہ نہیں سی نہ پڑیا تے میں کہن دیاں سان نبی پاک دا گھر گر جائے تباہ ہو جائے ماذا اللہ تے باقی سارے گھر بچ جان فرما دیاں جس در میں نبی پاک دا چیرانور بے کہتے ہیں وہ نہ منہو محبت ہوگی پیار ہو یا نہ آپ پتا کی فرما دیاں سان آپ فرما دیاں سان میں کہن دیا سان مکان دنیا جو کوئی بچے یا نہ بچے ہے کہ میرے ماہی دا مکان بات جاؤں بسے کہ میرے ماہی دا مکان روے باقی پاہ میں دنیا تک روے یا نہ روے اے پیار سانو نا دے سینے چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اونا پھر اگو قلادہ بھی کوئی پال کے دیتیاں اسلام نو کہ انہاں نے اپنیاں گردنا دے قربان کرا چھوڑیاں پر محمد دے قرآن ریل تو زمین تے نہیں بگن دیتا انہاں نے رسول اللہ دی عزت اینجدیاں پہرے داریاں کی دیاں اے کمال کہا دے سان اے ماما دے کمال سان پچھے ماما اللڑ بلڑ باوے دے لوری دے پالن والیاں نہیں سان او ماما محمد دے درود دے لوری دے پالن والیاں میں اے توانو موضوع تے سنا دیتا ہے چلو جتنا بھی سنایاں وقت دی قلت دے پیش نظر بیٹا بس کرو بیٹا بس کرو میں تقریر کر رہا ہے میں حضور دیاں گلہ کر رہا ہے دوسری اپنے چھیڑ دیتے میں آج دیاں عورتہ دے نا بھی یہ پیغام دینا چاننا کہ میں نے سچی دوس ہو جیڑی ماں پتر نو دودھ پیلا دیاں ایڈیا دی فلم بیکھ لے جیڑی ماں پتر نو دودھ پیلا دیاں ٹک ٹاک دے فخش گلہ سنو دی ہووے اس ماں دی گو دی چو پلن والا تو دودھ پین والا پتر بڑا ہو کے ولی بن ساکتا بھائی کی کر دے بوٹے نو کدے انگور لگے لے نہیں نا اگ گندم دی کٹائی گزری گندم بیجی سی تے گندم ہی ہوگی چاوال تے نہیں ہوگی چنے تے نہیں ہوگی پتہ چلے آجو بیجنا ہے اوہی وڈنا ہے اگر ماں آبیدہ ہوئے تے پتر آبید ہوندائی ماں راتن اٹھ کے مسلح تے سجدہ کرنوالی ہوئے تے پتر تہجد گزار ہوندائی ماں ولیہ ہوئے تے پتر بھی ولی ہوندائی یاد رکھی آجی ماں دا کردار تے عورت دا کردار مرد دی زندگی چاو بڑا اہم ہے اوہ ایک اللہ دے ولی سانا تے ہوا چوڑ دے سانا انہی اللہ نے کرامت اتا کی تی کہ ہوا چوڑ دے سانا انہیں ایک دن اپنی بیوی نوکھیا کہ میں ہوا چوڑنا ویخ میں کتنا عبادت گزارا کتنا اللہ دا ولیاں تے بیوی بول کے کہن لگی یہ تو انہوں اے مانے کہ تسی اپنی عبادت زور تے اڑ دے ہو کہ آج میں انہوں اڑ کے بکھایا جائے اللہ دے ولی نے رات انہوں بڑی کوشش کی تھی پر نہ اڑیا گیا اگلے دن پھر کوشش کی تھی نہ اڑیا گیا تیسر دن پھر کوشش کی تھی نہ اڑیا گیا تیسر دن بیوی کل بیٹھ کے کہلا کہ میں واقعی نہیں اڑ پایا وجہ کی یہ انہیں آکھا کمال تیرا نہیں کمال میرا ہے بابا جی نے آکھا راتہ مسلطے میں گزارنا تھے کمال تیرا کے میں انہیں آکھا کمال تو ہٹ آئے ہوئے کہ تسی مسلطے عبادت کر دے ہو پر میرا کمال ہے ہوئے کہ میں آج تک تو انہوں بغیر وضو تو کھانا نہیں کھدے پکا کے کھلا جائے اللہ آت تینا دن میں بھی بغیر وضو دے کھانا کھلا جائے اڑ کے وہ کھاؤ اللہ پتا چلے آکے مردی عدمت پیچھے اور دہا ہاتھ ضروری یہ تھے مرد بگڑ جاوے تھے انہوں دے پیچھے بھی اور دہا ہاتھ ضروری تو لہذا عورتہ کردار پا میں پتر ہوئے باپ ہوئے بیٹا ہوئے باہی ہوئے عورتہ کردار ہوئے زندگی جو بڑا احام ہے اپنے گھنچ پردے دائے امام کرو عورتہ میں پیغام دے مانگا کہ اپنے سینہ چشک رسول پیدا کرو تو اسی آت چاندی ہو کہ میرا پتر میرا فرما بردار ہو جے میں ممبر رسول تبیہ کے دعویٰ کرنا فیصل آباد والے ہو تو اسی لکھ کوشش کر لو ماما لکھ کوشش کر رہا ہے میرا پتر میرا فرما بردار ہوئے نہیں ہوئے گا اولاد فرما بردار کرنا ہے تو ایک کوئی کلیہ ہے اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار نہ بنا اپنی اولاد نو کملی والدہ فرما بردار بنا دے تیری آپ بھی فرما بردار ہو جا ہوئے گا میں انا ماما بہنا بیٹیوں نے پیغام دینا انا اور تاولو جڑیوں مدینے دیا مصطفی آدیا دیوانیا او صحابیات سانگ اگر تس کی چاندی ہو تو ہاڑے بیڑے اندھے بیچے لڑائی ختم ہو جائے تھی اپنے بیڑے امیچے مصطفیٰ کریم علیہ السلام در نظام نافذ کر دیوں رسول اللہ دیا بیٹیوں نے پردے دا صدقہ اپنے چہرے ہاتھ دیتے اپنے سر دیتے پردارہ کھلو صبح اٹھ کے قرآن مجید تلاوت کریا کرو اپنی اولاد نو قرآن مجید تلاوت کر کے پانی تم کر کے پلایا کرو اپنی اولادنو اپنا فرما بردار نہ بناو اپنی اولادنو کملی والدہ فرما بردار بناو آپ رسول اللہ دیا دیا فرما بردار ہو جو حضور دی اضواج متحراتم مہات المومنین فرما بردار ہو جو جاؤ کائنات جب ہم توڑی کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا اللہ تعالی میری توڑی حاضری نہ قبول اے نو جوان کہتاو شیر سنا دیو ازان ہو ری بھائی